بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے اسی کا نام لے کے شروعات کرتے ہیں ہم آج کے اس بیلوگ کی نئے سال کے پہلے بیلوگ کی تو جی میں دعا کرتی ہوں ان سب لوگوں کے لیے جو اس دنیا سے جلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت و فردوس میں عالی مقام اطاف فرمائے اور جو لوگ تکلیف میں ہیں بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفائق کاملہ آجلہ اطاف فرمائے اور جن کی کوئی بھی مشکلات ہیں کوئی بھی کام اٹکے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ خیر و عفیت سے ان کے تمام معاملات تمام کام جو ہے نا آسان کر دیں ان کے لیے اور میں دعا کرتی ہوں ہمارے فلسطینی بہن بھائیوں کے لیے کہ وہ اس وقت بہت زیادہ تکلیف میں ہیں اور آپ لوگ بھی دعا کیجئے ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی تمام مشکلات دور فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو خیر و عفیت سے رکھے اور جتنے بھی فلسطینی بہن بھائی بچے بڑے جوان اس دنیا سے جا چکی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت و فردوس میں آلہ سے آلہ مقام اتا فرمائے آمین سمہ آمین اور میں دعا کرتی ہوں اپنے ملک پاکستان کے لیے کہ یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے پاکستان کی عوام کی حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو حمد دے سے جو گزر رہے ہیں مہنگائی سے اللہ تعالیٰ ان کو صبر و استقامت اتا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں برکت اتا فرمائے تو بس یہی دعائیں ہیں آپ سب لوگوں کے لیے آپ لوگ بھی دعا کیجئے گا سچے دل سے جو دعا نکلتی ہے وہ آسمانوں تک پہنچتی ہے دعا کبھی بھی نہیں چھوڑنی چاہیے ہر وقت جو ہے نا اپنے سے پہلے دوسروں کے لیے دعا کیا کریں جو دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں تو ان کے حق میں جو دعائیں ہوتی ہیں جو وہ اپنے حق میں نہیں مانگ سکتے تو اللہ تعالیٰ ان کو آٹومیٹکلی وہ سب کچھ اتا فرما دیتے ہیں اس لیے اپنے سے پہلے دوسروں کو دعاوں میں یاد رکھا کیجئے بعد میں اپنے لیے دعا کیا کریں تو انشاءاللہ آپ کی بھی تمام وہا جا تمام مرادیں پوری ہوں گی جو آپ چاہتے ہیں تو بس یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو بہت زیادہ بڑا بھی لوگ نہیں تھا بس چھوٹے ساتھ میں نے سوچا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں تھوڑی سی باتیں کر لوں بہت وقت ہو گیا ہے میں نے کوئی بھی ویڈیوز نہیں بنائی ہیں تو دل کر رہا تھا بات کرنے کو بیٹھی ہوئی تھی تو میں نے سوچا ہے کہ آج یہ ویڈیو اپلوڈ کر دیتی ہوں اس بہانے آپ لوگوں کے ساتھ باتیں بھی ہو جائیں گی سوچا نیا سال بھی لگ گیا ہے تو بس یہ اپنا خیال رکھیں کہ جو پچھلا سال گزر گیا ہے اس میں ہم نے کیا 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 ہے اور کیا کیا کرنا چاہیے تھا اور کیا کیا نہیں کیا ان چیزوں کے اوپر غور کرنا چاہیے پچھلے سال میں ہم نے کتنے نمازیں قضا کی ہیں ان کی قضا پڑنی چاہیے کتنے ہم نے روزے قضا کی ہیں اگر ہمارے روزے بھی باقی ہیں تو ہمیں روزوں کی بھی قضا کر دینی چاہیے کیونکہ آج کل دن کافی چھوٹے ہیں تو اس میں روزے رکھنا کوئی مشکل بات نہیں ہے ویسے بھی روزے رکھنا صحت کے لیے بہت اچھا ہے رکھنے چاہیے اگر کسی کا کوئی ٹارگٹ ہے انہوں نے پچھلے سال میں وہ اچیف نہیں کیا ہے میری دعا ہے اور وہ کوشش کریں کہ اس سال میں وہ اپنے اس ٹارگٹ تک پہنچ جائیں کسی کا کوئی کام رکا ہوا ہے تو وہ اپنے اس کام کو بھی پورا کرنے کی کوشش کریں اچھے کام کرنے کی کوشش کریں اگر کسی سے ناراضگی ہے تو ان کی ناراضگی دور کریں ان سے ملیں ملاقات کریں اور زندگی بہت چھوٹی ہے کوئی پتہ نہیں ہے آج ہے کل نہیں ہوں گے ایک لبھے کا بھی پتہ نہیں ہے تو اس لیے کسی سے کوئی ناراضگی کوئی گلہ شکوار نہیں رکھنا چاہیے آپس میں سلوک اور اتفاق کے ساتھ رہنا چاہیے کوئی اگر آپ سے ناراض ہے اس سے معافی مانگ لینے چاہیے معافی مانگنے سے کوئی بھی چھوٹا نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس کا درجہ بہت انچا ہوتا ہے اگر کوئی آپ سے ناراض ہے تو اسے دل سے معاف کر دیں اور اسے بتا دیں کہ ہم نے آپ کو معاف کر دیا ہے تو زندگی بہت چھوٹی ہے اسی تنہا ہی زندگی گزر جائے اچھے اچھے کاموں کے ساتھ اچھے طریقوں کے ساتھ اچھے لوگوں کے ساتھ تو زندگی کا مزا ہی کیا ہے اگر ہم ایسے رہیں گے کہ ہمیں کسی سے کیا لینا دینا ہے ہمیں کسی سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو ہم میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں رہے گا کیونکہ جانور بھی تو رہتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں سوتے ہیں انسان اشرف المخلوقات ہے اللہ تعالیٰ کو بہت پیاری ہے اسی طرح ہی اچھے عامال کرتے رہیے اور اللہ تعالیٰ کے اور قریب ہو جائے تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر کومنٹ کرنا مت بھولئے گا ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ بائی بائی